ہندوستان نے پہلی ستمبر وہی چار جہاز کھونے کے بعد ویمپائر اور اورگن تیارے جو پرانی ساخت کے تیارے تھے آنے والی جنگ میں شمولیت کے لیے گراؤنڈ کر دیئے یعنی پینتیس فیصد ائر فورس ہندوستان کی گراؤنڈ کر دی ان دو پائنٹوں میں خواتین وزرات اسلام علیہ وسلم انیس سو پینسٹ کی جنگ کا تذکرہ آئے تو بہت سارے جنگی ہوابازوں کا ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ان میں سے اندہائی قابل اطرام سکونڈ لیڈر سرفراز رفیقی کا ذکر کیے بغیر انیس سو پینسٹ کی بہادری اور انہیں ڈر آپریشنز کا ذکر مکمل نہیں ہوتا آئیے ان کے مشن کی تفصیل جانتے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس جنگ شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انتہائی الیٹ کر دی گئی تھی پاکستان کے کمانڈر ان چیف ائر مارشل نور خان نے ائر فورس کو ریڈ الیٹ کرنے کا حکم جاری کیا پہلی ستمبر 1965 کو پہلا مارکہ پاک فضائیہ نے جیتا ہوا کچھ یوں کہ پاکستان ائر فورس کے دو پائلٹس کو سکرامبل دیا گیا زمین سے اور ہوا میں پٹرولنگ کا کہا گیا جب ہندوستان کی ائر فورس کے جہاز جہلم اور چھم کے علاقے میں اپنی زمینی افواج کی مدد کو آئے ہوئے تھے سرفراد رفیقی اور امتیاز بھٹی کو ہدایت دی گئے کہ وہ اس علاقے میں پہنچیں اور دشمن کے جہازوں کو چیلنج کریں جو ہی وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دو دو جہازوں کو مار گرایا جو کہ ویمپائر ساخت کے تیارے تھے ان دیاروں کو مار گرانے کے بعد جب چاروں جہاز ہندوستان کی آرمی کے اوپر ہی گرے اور بدقسمتی ان کی یہ کہ تین پائلٹ جان سے گئے جبکہ ایک پائلٹ صرف پیرا شوٹ سے چلانگ لگانے میں کامیاب ہوا سرفراد رفیقی کا سب سے بڑا کارنامہ اس میں یہ ہے کہ ہندوستان نے پہلی ستمبر کو ہی چار جہاز کھونے کے بعد ویمپائر اور اوریگن تیارے جو پرانی ساخت کے تیارے تھے آنے والی جنگ میں شمولیت کے لیے گراؤنڈ کر دیئے یعنی پینتیس فیصد ائر فورس ہندوستان کی گراؤنڈ کر دی ان دو پائلٹوں میں یہی سپنڈری سرفراد رفیقی تھے جو نیڈر اور انتہائی قابل پائلٹ ہونے کی وجہ سے ان بہت عزت رکھتے تھے پاکستان ائر فورس میں پاکستان ائر فورس کے پلان کے مطابق جنگ شروع ہوتے ہی تین ہوائی ایڈوں پہ ہندوستان کے جو پاکستان کے قریب تھے ان پر حملہ کیا جانا تھا اور ان کو دیسٹرائی کر دیئے تھے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تباہ رنوے کو کیوں کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہاں سے جہاز ٹیک آف نہ کر سکے اور ٹیک آف کر کے وہ دو طرح کے مشن کرتے ہیں ایک اپنی زمینی افواج کو مدد کرتے ہیں اور ایک پاکستان کے اندر آکے ہماری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں وہ دونوں نہ کر پائیں دو مشن اس سے پہلے اڑے جا چکے تھے سکون لیڈر سجاد حیدر جباد میں ایر کمڈور پر ایک سے ریٹائر ہوئے انہوں نے پتھان کورٹ پر پہلی کامیاب سٹرائک کی جس میں انہوں نے تیرہ جہاز زمین پر تباہ کر دیا دوسری سٹرائک کے میں معالم نے آدم پور کے گیس جانی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور تشمن کی انتہائی سخت مدافعت کی وجہ سے واپس لوٹ گئی تیسری فرمیشن اور جو آخری فرمیشن تھی سب یہ تقریباً پانچ بجے کے قریب اندھیرہ ہونے والا تھا تو ٹیک آف کیا بدقسمتی یہ کہ ہر فرمیشن میں آٹھ ہٹ جہاز ہونے تھے لیکن پاک فضائیہ کے باقی جہاز کیونکہ پاکستان آرمی کی سیالکورٹ اور لاہور سیکٹر میں مدد کے لیے مشغول تھے تو صرف تین جہاز مہیا ہو سکے سکون لیڈرس سرفراز رفیقی اپنے دو ساتھیوں فلائی لیفنٹ سیسل چودری اور فلائی لیفنٹ یوسف کے ساتھ حلوڑا حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کر گئے وہاں جا کر جو ہی کہ ٹارگٹ کے قریب پہنچتے تو کیونکہ دشمن کو اب اس سے پہلے دو حملوں کا پتہ چل چکا تھا اس لیے اب کوئی یہ سرپرائز نہیں تھا وہاں پہنچنے کے بعد انگیجمنٹ ہوئی کامبیٹ میں جب لڑائی شروع ہوئی تو پاک سرفراز رفیقی نے ایک جہاز کو مار گرایا اور دوسرے جہاز کو فلائی لیفنٹ یونس نے تباہ کر دیا اسی دوران سکولنڈر سرفراز رفیقی کی گنز جائم ہو گئی اور انہوں نے سیسل چودری کو کہا کہ میری گنز جائم ہو گئی ہیں اور میں اب لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں جب بھی ایسا ہوتا ہے تو کسی بھی فائٹر پالٹس کے پاس اگر فائرنگ کلی ویپنی ایمنیشن نہ رہے تو وہ جنگ سے نکل کر واپس آ کر لینڈ کرنے میں پوری طرح حق بجانب ہوتا ہے لیکن سکولنڈر سرفراز رفیقی کو یہ معلوم تھا کہ یہ دس جہاز میرے دو ساتھیوں کو گھیریں گے اور ان دونوں کی واپسی تقریباً ناممکن ہوگی انتہا درجے کی لیڈرشپ کی صلاحیت اور جذبے سے سرشار سکولنڈر سرفراز رفیقی نے اس مارکے سے نکلنے سے انکار کر دیا بلکہ اسی لڑائی کے اوپر چلے گئے اور اپنے دو ساتھیوں کو کٹرول کرنا شروع کر دیا دشمن کے پینتروں اور چالوں کے حساب سے دشمن کے جہاز پریشان تھے کہ اتنا خوبصورت کامبیٹ کیسے کوئی بغیر ریڈار کے کر سکتا ہے جب تک ان کو یہ احساس ہوا کہ سکولنڈر سرفراز رفیقی یا ایک اور جہاز اوپر ہے تو ان کے فلائنگ آفسر گاندی اوپر آئے اور انہوں نے آکے سکولنڈر سرفراز رفیقی کے جہاز کو نشانہ بنایا اور وہ اسی شوٹنگ میں شہید ہو گئے اس دوران فلائی لیفرنٹ یوسف بھی دشمن کے جہاز کا نشانہ بن گئے صرف فلائی لیفرنٹ سیسل چودری آنے میں واپس آ کر خرید سے سرگولہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ جہاز پر جانے سے پہلے مجھے آواز آئی سکولنڈر سرفراز رفیقی کی اور انہوں نے میں جہاز سے واپس بلایا اور جب ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی یہ میں بات بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ خواتینوں درات کیونکہ سکولنڈر سرفراز رفیقی اپنے یونٹ کے سکولنڈ کمانڈر تھے اور سکولنڈ کمانڈر ایک قسم کا فادرلی فگر یعنی باپ کی طرح ہوتا ہے اور سیسل چودری کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی وائف کا نام تھا ایلیس اور یہ ہم سب جانتے ہیں وہ کرسچن تھے اور ایلیس ظاہر ہے ان کی بہنوں کی طرح تھی سکولنڈر سرفراز رفیقی کو بھی اور انہوں نے جب بلایا قریب سیسل چودری کو تو انگریزی میں کہا کہ سیسل آئینو ایلیس ویل نیور فگیب می یعنی سیسل مجھے پتا ہے ایلیس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی جس کا مطلب ظاہر ہے یہ تھا کہ یہ مشن بانوے تھا اس میں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا جس سے سکولنڈر سرفراز رفیقی کوئی احساس ہوا کہ ظاہر ہے ان کی بیوی کے پر کیا گزرے گی اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ سکولنڈر سرفراز رفیقی خود ایک بیچلر تھے اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی سیسل چودری نے بتایا کہ میں نے سرفراز رفیقی سے کہا کہ سر جب ہم دونوں میں سے واپس ہی کوئی نہیں آرہا تو ایلیس کو کون جواب دے ہوگا خواتینہ حضرات یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جذبہ تھا سکولنڈ کمانڈر کی شفقت اور محبت کا اپنے یونٹ کے آفسرز اور پائلٹس کے ساتھ اور پائلٹس کا یہ جذبہ تھا اس ملک کے لیے جان دینے کہ وہ کسی بھی قربانی سے دریج نہیں کرنا چاہتے تھے ایسی قربانیاں شاید ہی تاریخ میں کسی اور جگہ نظر آتے ہیں